اسلام علیکم ناظرین آپ فورس پلر ٹی وی یو ایس سے دیکھ رہے ہیں میں بیرو چیف اسلام آباد مذہر اقبال ہوں ناظرین اگرام میں اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ آ پاکستان کی بلڈنگ میں آج سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انتخابات ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انتخابات میں حصہ لینے والے ووٹرز کی تعداد چار ہزار اکیس تھی اور یعنی چار ہزار اکیس افراد جو ہیں وہ کالیفائی کرتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے انتخابات کے لیے بوٹ ڈالیں میں اسلام آباد میں موجود ہوں یہ سپریم کورٹ آ پاکستان کی پرنسپل سیٹ ہے یہاں پہ مجموعی طور پہ سات سو انتر سیون سکس نائن ووٹرز تھے سارہ دن بڑے پورامل انداز میں یہاں پہ پولنگ ہوتی رہی دو بڑے گروپس جو ہے انہوں نے پولنگ میں حصہ لیا ایک آسمہ جانگیر گروپ اور دوسرا حامد خان گروپ تھا میں اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات نہیں بتاتا ہوں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کی پرنسپل سیٹ پہ مجموعی طور پہ سات سو انتر ریجسٹر ووٹر تھے اور چھے سو بیاسی ووٹ یہاں پہ پول کیے گئے ہیں اور چھے سو بیاسی میں سے ایک ووٹ مسرد ہوا ہے اور چھے سو اکاسی ویلڈ ووٹ جو ہیں ان کی ابھی گنتی جاری ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پولنگ ختم ہوئی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی اس پرسپل نشست کے اوپر بڑے پرامل انداز میں پولنگ ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی نا خوشکوار واقعہ پیشن نہیں آیا اور مجموعی طور پہ سات سو انتر میں سے چھے سو بیاسی ووٹ پول ہوئے اور چھے سو اکاسی ویلڈ ووٹ ہیں ایک ووٹ جو ہے وہ مسرد ہوا تھا جہاں تک مقابلے کی بات ہے تو آسمہ جھانگیر گروپ جو کہ اس وقت سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں برسر اقتدار گروپ ہے اس کی طرف سے میاں محمد رعوف اتا جو ہیں وہ صدارتی امیدوار تھے اور ان کا مقابلہ تھا حامد خان گروپ کے منیر احمد کارکر سے آسمہ جھانگیر گروپ اور حامد خان گروپ یہاں پہ دو بڑے گروپ ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی پولٹکس میں اسے قبل حامد خان گروپ جو ہے وہ بھی برسر اقتدار رہ چکا ہے اور اس وقت یہاں پہ برسر اقتدار گروپ جو ہے وہ آسمہ جھانگیر گروپ ہے جس کی طرف سے صدارتی امیدوار میاں محمد رعوف اتا تھے ان کا مقابلہ ہوا یہاں پہ حامد خان گروپ کے منیر احمد کارکر کے ساتھ صدارتی سیٹ کے لیے سیکٹی کے لیے آسمہ جھانگیر گروپ کی طرف سے ملک زائد اسلم یہاں پہ امیدوار تھے ان کا مقابلہ تھا حامد خان گروپ کے سلمان صدیقی کے ساتھ اور فائنس سیکٹی کے لیے چودری تنویر آسمہ جھانگیر گروپ کے امیدوار تھے جبکہ حامد خان گروپ کی طرف سے میر اورنگ زیب فائنس سیکٹی کے امیدوار تھے میں آپ کے لئے دفعہ پھر بتا دوں کہ اسلام آباد کی اس پرنسپل سیٹ کے اوپر پورم انداز میں پولنگ ہوئی کسی قسم کا کوئی ناخوشکوار واقعہ جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا سارا دن بڑے اچھے انداز میں پولنگ ہوتی رہی پاکستان کے جنامبر وکلا ہیں وہ آئے یہاں پہ ووٹ ڈالا انہوں نے اور جو جونئر وکلا ہے جو یہ نہیں ہے سپریم کورٹ میں جو وکلا آتے ہیں وہ اس نے سینئر ہوتے ہیں لیکن بڑے زیادہ سینئر لوگوں سے جن کی یہاں پہ پریکچس تھوڑی ہے وہ بھی تھے بڑے اچھے محول میں یہاں پہ پولنگ ہوئی سوقت گنتی کا عمل جاری ہے اور اس کے علاوہ لاہور کراچی کوئٹہ پشاور اور ایبٹ آباد جہاں جہاں پہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی نشستیں ہیں وہاں پہ انتخابات ہوئے یہ پورے ملک میں جو پولنگ ہوئی ہے یہ ساری گنتی جو ہے مکمل کرنے کے بعد مجموعی طور پر نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات دس وجہ کے قریب دس اور گیارہ کے درمیان کسی وقت یہاں پہ نتیجہ جو ہے وہ آ جائے گا اور اگر ہم بات کریں کہ آج کے اس مقابلے میں اسلام آباد کی جو پرنسپل نشست ہے یہاں پہ کس کے چانسز ہیں کہ کون جیت سکتا ہے فوری طور پہ کچھ کہا تو نہیں جا سکتا کہ کون جو ہے وہ میدان مارے گا لیکن آسما جانگیر گروپ جو ہے اس کو اس حوالے سے برطری حاصل ہے کہ ایک تو حکومتی حقوں کی طرف سے آسما جانگیر گروپ کو حمایت حاصل ہے سپورٹ کی جا رہی ہے دوسرا یہاں پہ وقلا کے لیے پراؤٹس کا بندوبست کیا گیا اور وقلا کو جو ہے پراؤٹس کی دیئے گئے مزید اعلانات کیے گئے ہیں کہ ان کو پراؤٹس دیے جائیں گے بہت سے وقلا کا مسئلہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ایک تو پراؤٹس کا معاملہ ہے دوسرا حکومت کا یہ فیرنٹ گروپ سمجھا جاتا ہے آسما جانگیر گروپ دوسری طرف جو حامد خان گروپ ہے اس کی ہمدردیاں پاکستان کی جو مین سٹیم کی پولٹیکس ہے اس میں اپوزیشن کے ساتھ ہیں اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جو وقلا ہیں وہ آسما جانگیر گروپ کو سپورٹ کریں گے اور اسلام آباد کی جو پرنسپل سیٹ ہے اس سے کامیابی حاصل کرے گا آسما جانگیر گروپ اور اس کے جو پریزننٹ ہیں رہو فتا صاحب وہ صدر بن جائیں گے جبکہ جو منیر احمد کاکر صاحب ہیں یہ ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں یہ منیر احمد کاکر صاحب کی تصویر ہے جی یہ میرے پیچر بالکل تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ چانسز جو ہیں وہ آسما جانگیر گروپ کے ہیں لیکن جو عتمی طور پہ مجموعی نتیجہ ہوگا اس کا انحصار اس وقت پہ ہے کہ لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں پشاور میں اور جو دیگر چھوٹے شہر ہیں وہاں سے کونسا گروپ جو ہے وہ میدان مارتا ہے تو آئندہ سپریم کورٹ بارسلسیشن میں جو وننگ باڈی ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ مجموعی ووٹوں پہ ہوگا میں آپ کو اسلام آباد کی جو پرنسپل نشست ہے اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ زیادہ چانسز یہ ہے کہ آسما جانگیر گروپ کا کہ جو میدوار ہے وہ میدان بار لیں گے جبکہ حامد خان گروپ جو ہے آہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گمزور پوزیشن ہیں یہاں پہ آہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ایک تو پراؤٹس ہے دوسرا حکومت کی سپورٹ بھی آسما جانگیر گروپ کے ساتھ ہے اور سپرین کورٹ بارسلسیشن کے وقلہ جو ہیں آہ وہ آہ انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آہ حکومت کے حمایت یا آفتہ آہ گروپ کے ساتھ جائیں گے تو ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے گا آہ اس وقت یہاں پہ پولنگ ختم ہو چکی ہے گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے آہ سیون سکس نائن ٹوٹل ووٹ تھے یہاں پہ اسلامباد کی جو پرسپل نشست ہے اور آہ مجموعی طور پر چھے سو بیاسی ووٹ ڈالے گئے اور چھے سو اکاسی ووٹ ویلڈ ہے ایک ووٹ مسترد ہو گیا ناظرین اکرامہ اب تک کے لیے اتنا ہی جو ہی نتیجہ آئے گا ہم آپ کو باخبر کریں گے اور اس امکان ہے کہ دس اور گیارہ بجے رات کے درمیان آہ پاکستان میں جو ہے وہ نتیجہ آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ آہ سپریم کورٹ بارسوشن کے انتخابات میں کون سے گروپ نے میدان مارا میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ دو بڑے گروپ ہیں ایک آسمہ جانگیر گروپ ہے ایک حامد خان گروپ ہے آسمہ جانگیر گروپ کو آہ موجودہ جو حکومت ہے اس کی حمایت حاصل ہے آہ وقلہ کے لیے بہت سی مرات کا اعلان بھی کیا گیا اور آہ یقین دلایا گیا کہ وقلہ کو چھت فرام کی جائے گی وہ وقلہ جن کو ابھی تک پلاوٹس نہیں ملے ان کو پلاوٹس دیے جائیں گے کچھ وقلہ کو پلاوٹس دے دیے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سے جو جو بہت سی جو مرات ہیں ان کا اعلان کیا گیا دوسری طرف دوسری طرف جو حامد خان گروپ ہے وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آہ اپوزیشن کا حامی گروپ ہے اپوزیشن کی اس کو حمایت حاصل ہے اور آہ وہ اس بنیاد کے اوپر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے آہ مکمل بحالی کے لیے جمہوریت کی مکمل بحالی کے لیے اور سپریم کورٹ کی بالا دستی کے لیے آہ وقلہ کو چاہیے کہ وہ حامد خان گروپ کا ساتھ دے یہ ان کا نعرہ تھا یہ ان کا منشور تھا اب دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کی پرنسپل نشست ہے اس پر جو آہ وقلہ برادری ہے وہ حکومت کے حمایت یافتہ پینل کو سپورٹ کرتی ہے گروپ کو سپورٹ کرتی ہے یا حکومت کے مخالف اور اپوزیشن کے حمایت یافتہ گروپ کی حمایت کرتی ہے اب تک لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل فورت پلر ٹی وی یو ایسے کا بھی خیال رکھے گا اللہ نگے مان ٹی وی ایسے کا بھی خیال رکھے گا